احباب زی قدر میرے بچوں اور بچیوں السلام علیکم ورحمت اللہ مولا المؤمنین امیر المؤمنین نازر المؤمنین ناصر المؤمنین باب العلم حیدر کررار بطل جلیل شجاع عظیم صاحب ممبر سلونی امام الاولیاء مقتداء الصوفیاء حیدر کررار علی المرتضی اخیر رسول اللہ سلام اللہ علیہ وردی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجہ القریم کا ذکر امبر بار چل رہا تھا اغلباً وہ بزم مذکور ہوئی تھی جب میرے آقا علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا انظر عشیرتک الاقربین کی آیت نازل ہوئی میرے آقا نے اکارب کو جمع کیا حل من ناصر ین سرونی فی اللہ تو ایک ہستی جو ابھی بچپن میں تھا نو یا دس سال کی عمر سعید تھی وہ کھڑا ہوا اور انہوں نے نسرت کا بیلاغ یقین دلایا جو فرمایا وہ ثابت کیا اللہ کی توفیق سے پھر ہم ایک اور منظر دیکھتے ہیں کہ جب محبوب پاک صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وسلم کسی وادی میں کسی پہاڑی پر جبل ابو کبیس پر جبل صفہ پر جبل مروہ پر سہنِ کعبہ میں وادیِ بطحا کے کسی بھی حصہ میں رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو امیر المومینین علی آپ کی پیچھے ہوتے ہیں قیام بھی فرمائے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کا پنجہ آپ کا دستِ قوی تلوار کے قبضہ پر بھی متصرف ہوتا ہے قیامِ سلاد بھی ہے اور قیامِ مرابد بھی ہے پھر ہم ایک اور منظر دیکھتے ہیں کہ جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف کی طرف آتے ہیں تو امیر المومینین کو اپنے بستر پر سلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کل اہل مکہ کی امانتیں واپس کر کے مدینہ طعبہ تشریف لے آنا بعد میں کسی نے اس عظیم ہستی سے پوچھاتا حضور کبھی آپ سکون کی نیند بھی سوئے تو فرمایا ہاں جس دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے بستر پر لٹایا تھا اس دن میں بہت سکون اور استراحت کی نیند سویا سائل نے کہا حضور وہ تو پرخطر رات تھی وہ تو پرا شوب رات تھی نیزوں کی ساری انیاں اس بستر کی طرف تھی سیدنا حیدر کررار نے فرمایا میرے پاس ایمان بررسالت جو تھا میرے آقا نے فرمایا تھا کہ ان کی امانتیں واپس کر کے مدینے آنا تو میں نے تو بہر صورت مدینے جانا تھا پھر جس وقت یورش کرنے والے اس بستر تک بستر تک پہنچے بستر نبی پر رسول اللہ کے اخی علی کو پایا تو عمر بن حشام الملعون بابا جہل المعتوب بابا جہل اس نے کہ چھوڑ دو یہ تو نادان ہے اور نادوان ہے ماذا اللہ تو لسان باب العلم لسان حکمت سیکھ جملہ نکلا جو تاریخ کے صفحات پر عمر ہو گیا کہ جس کو نادان کہہ رہے ہو اس کی فراست اردان آئی اگر خلق خدا پر تقسیم ہو جائے تو کوئی نادان اور جس کو ناتوا کہہ رہے ہو ان کی توانائی اگر خلق خدا پر تقسیم ہو جائے تو کوئی بوز دل اور ناتوا نہ رہے پھر آپ مدینہ تو یبہ تشریف لے گئے جس وقت مسجد نبوی شریف کی تعمیر ایک حد تک مکمل ہوئی آپ نے بنفس نفیس میرے آقا علیہ السلام کیلئے چبوترہ تیار کیا سائبان تیار کیا نشست گہ تیار کی میرے آقا نے آپ سے فرمایا کہ علی میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام کی طریقے سے آگے نہ بڑھو موسیٰ علیہ السلام رسول اللہ میری بڑی خواہش ہے کہ میرا گھر جو آپ کی مبارک حجرات سے متصل ہے وہ حیدر کرار لے لیں سیدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ اس گھر میں فرو کش ہوں اور میں علی کے گھر میں چلا جاؤں وہ مجھے بہت پسند ہے تو سیدنا علی سیدتنا سیدت النساء العالمین بریاک علیہ صلی اللہ علیہ بلکل جوار میں آگئے اتنے جوار میں جس بھی حجرہ سے آپ نکلتے تے سید فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کے باب اقدس پر یہ الفاظ کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت یا اہل بیت الرسول ہے رسول اللہ کے گروہ لو آپ پر سلام تی ہو امیر المومینین سید علی 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 السلام کی عادت تویبہ تھی ایک عادت تویبہ کہ میرے آقا علی علی سلام جس عجرہ مبارک میں بھی ہوتے تے اس کے باہر آپ دلوار اس کے باہر آپ شمشیر بقف ساری رات مرابطت کے فرائض سر انجام دیتے تھے پھیرا دیتے تھے اور جب میرے آقا علی سلام سے ملنے جاتے تے تو احتمام کے ساتھ جاتے تے پہلے صدقہ دیتے تھے پھر آقا مولا علی سلام کے زانو آت حر حقیب کے پاس نشست فرما ہوتے تھے پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کفار مکہ نے ایک مضموم مکر و فریب سے برپور نفاق و عناد و فساد سے برپور ایک ترتیب بنائے چودہ پندرہ عزمود کار شبخون مارنے والے اپنے ساتھ لیے منافقین نے جاسوسی فراہم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و بارک وسلم کے معمولات کے بارے میں بتایا یہ چودہ پندرہ اشکیہ کی جماعت مدینہ طیب کی طرف آئی خاکم بدہن میرے آقا علیہ صلی اللہ و و و و کرنے کے لئے میرے آقا علیہ صلی اللہ و و و کی باطنی نورانیت نے اور وہی الہی نے اور بصیرت کاملہ و اکملہ نے آپ کو اطلاع فراہم کر دی آپ بخبر جو ہیں اس حد تک بخبر ہے میرے آقا کہ کریم رب فرماتے ہیں الرحمن فس البحی خبیرہ اللہ کے صفات کے بارے میں جاننا چاہتے ہو اللہ جل شانہ کی ذات کے تجلیات کے بارے میں جاننا چاہتے ہو وہ رحمان جو عرش پر مستوی ہے اس کے بارے شرب پانا چاہتے ہو الرحمن فس البحی خبیرہ وہ کتنا رحمان ہے خبیر سے پوچھو صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نکتہ ہے جس کو سمجھ نہ ہے فاوحا الہ عبد ما اوحا پاس ہم نے اپنے حبیب کی طرف وحی کی جو وحی کی تمام تر تفصیلات کی جزیات کی کلیات کی میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ نے خبر پائی رات کا وقت آپ امیر المومنین کو اپنے ساتھ لے گئے سید علی کو اپنے ساتھ لے گئے یہ وہ غزوہ ہے جس میں سالار ایک ہے اور مرد سلام نے نسبتاً ایک بلند پہاڑی پر نشست فرمائی لوائے مبارک آپ کے ہاتھ میں تھا علم بردار آپ ہیں سالار آپ ہیں امیر المومنین نے وہ لوگ جب یورش کرنے لگے تو راستے میں حیدر کررار کو کف بر قبض زلف فقار بر سر پیکار پایا امیر المومنین نے ان سب کی مو پھیر دیے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچا دیا ان کے خواب چکنچور ہو گئے شیطان کا مو پھر گیا لا صیف الا ذلف فقار لا فطن الا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم جزاکم اللہ